اور صافی صاحب آپ کی ابھی تک کی ساری خبریں صحیح ثابت ہوئی ہیں آپ نے علیم خان کے حوالے سے جو بات کی تھی وہ بھی درست ثابت ہو گئی پھر آپ نے کہا تھا کہ ممکنہ طور پر یہ آ جائے گی نو کانفیڈنس کے لیے موف کریں گے ایک دو دن میں وہ بھی درست ثابت ہو گئی اب آپ کے خیال میں ابھی تک بلف کر رہی ہے اپوزیشن ان کے پاس نمبر نہیں ہے پورے انہیں کہیں نہ کہیں شک ہے یا پھر معاملات ٹھیک ہیں اور یہ اچانک مولانا کے گھر چودری شدہ صاحب کے آنے کی کیا کہانی ہے نہیں دیکھیں نمبر تو اپوزیشن کے پاس پوری سے زائد ہے اور اصل میں اگر یہ صورتحال برقرار رہتی ہے اور اسٹیبلشمنٹ غیر جانب دار رہتی ہے تو یہ نمبر بہت اور بھی زیادہ ہو سکتی ہے اور باغیوں کی تعداد بھی بڑھ سکتی ہے آپ دیکھیں کہ پچھلے تین مہینے سے عمران خان صاحب نے برپور زور لگایا کہ وہ جانگیر ترین صاحب کو اندر کر لیں وہ اندر نہیں کروا سکے ان کو یعنی جیل میں نہیں ڈال سکے پھر پچھلے دو ہفتے سے انہوں نے ان کو منانے کی خوشش شروع کی تھی اتنے عرصے میں پہلی مرتبہ ان کو فون کیا پھر اپنے کچھ حضراء کو بیچ میں ڈال کے جب وہ علیل ہوئے تو ان کو شوقت خانم لے گئے لیکن اس کے باوجود جانگیر ترین صاحب راضی نہیں ہو سکے اسی طرح علیم خان ابھی انہوں نے عمران اسماعیل کے حوالے کیا ہے لیکن علیم خان صاحب کو پچھلے مہینے ڈیڑھ سے عمران خان صاحب رام کرنے کی کوشش کر رہے تھے تو وہ ان کو رام نہیں کر سکے تو آگے جا کے اگر تو اسی طرح اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل رہتی ہے تو میری معلومات کے مطابق خاف لیگ تو ظاہری بات ہے کہ اب وہ بھی اس طرح پا سکتی ہے پھر اور ایم کیو ایم بھی اس طرح پا سکتی ہے اور باپ ایون باپ پارٹی کا ایک دڑا جو ہے وہ بھی اپوزیشن کے ساتھ رابطے میں ہیں تو اگر اسٹیبلشمنٹ ماضی کی طرح عمران خان حکومت کے لیے سہارا نہیں بنتی تو پھر وہ ان جماعتوں کے لیے بھی میسج ہوگا اور ان کے پولیٹیکل فیوچر کے لیے بھی ضروری ہے اور ماضی کا غصہ یا اپنی بیتوقیری کا بدلہ لینے کے لیے بھی ان کو ضروری ہے کہ وہ اپوزیشن کی طرح آ جائیں مگر صافی صاحب اس پر ظاہر ہے وزیراعظم کے پاس دینے کو بہت کچھ ہے اس طرح وڑائی صاحب بھی بات کر رہے ہیں وزارتیں دے سکتے ہیں ایمکی ایم سے ملنے آ رہے ہیں خبریں ہیں کہ پیر پگارہ صاحب سے بھی ملیں گے پھر پنجاب میں اگر کافلی کو کچھ دے دیتے ہیں تو گیون ٹیک کر کے اور جو ناراض راکین ہیں ان سے کچھ پرومیسز کر کے یا پھر نواز کے ابھی تک ہے چانس کہ وزیراعظم اس کو ریورس کر سکے یا آپ کو بھی لگتا ہے کہ زیادہ تر چانسز یہی ہیں کہ اپوزیشن کامیاب ہو جائے گی دیکھیں وزیراعظم کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے لیکن وہ اس وزیراعظم کے پاس ہوتا ہے کہ جو خود اپنی جنگ لڑکے وزیراعظم بنا ہو جو پھر اپنے زور بازو اور اپنی اقل پہ حکومت چلا رہا ہو اس ملک میں عمران خان سے اور وزیراعظم سے بڑی طاقت بھی ہے یعنی ایسی طاقت بھی ہے جو وزارت عظمہ دلوا سکتی ہے اور چین سکتی ہے جس طرح نواز شریف سے چینی اور عمران خان کو دلوائی تو ایک یہ ہوا ہے کہ دوہزار چودہ کے بعد عمران خان صاحب نے اپنے تیئے خود اپنے معاملات کو ہینڈل نہیں کیا ہے ان کے لئے میڈیا کو کہیں اور جگہ سے مینج کیا جاتا رہا ان کے لئے یہ پارٹی میں جانگیر ترین سے لے کر شام احمود قریشی تک اور اسد عمر سے لے کے علیم خان تک یہ سب لوگ کچھ اور لوگ لائے تھے اور پھر اس دوران اگر ان کے پارلیمنٹ کے اندر مشکلات آتی تھی ان کے لئے عدالت منیج کرنا ہوتا تھا تو وہ سب کسی اور طرف سے ہوتا تھا تو وہ ماضی کے وزارعظم کی طرح سیاسی کیل کا تجربہ بھی حاصل نہیں کر سکے ہیں کیونکہ ابھی تک انہوں نے خود کچھ کیا ہی نہیں تھا ریسنٹ پاسٹ میں وہ پہلی مرتبہ خود ان کو نمٹنا پڑ رہا ہے اس سیچویشن سے اور ان کا پھر علمیہ یہ ہے کہ جو پولیٹیکل فگرز تھے یا پولیٹیکل مائنڈز تھے ان کی پارٹی کے اندر بھی مثلا انہوں نے دو بندوں کو ٹاسک دیا ہے ناراض لوگوں کو منانے کا ایک پرویز خٹک صاحب کو اور دوسرا شاہ محمود خوریشی صاحب کو اب پرویز خٹک صاحب کو اتنے تپے بیٹے ہوئے ہیں وزارت اللہ اس کا حق تھا ان کو نہیں دیا گیا ان کو کٹیلائن لگا دیا گیا میرے خیال میں وہ علیم خان اور جانگیر ترین سے کم غصے میں نہیں ہے تو ایک ناراض دوسرے ناراض کو منانے میں کتنا سنجیدہ ہوگا اسی طرح شاہ محمود خوریشی صاحب وہ بھی عمران خان کے گوڈ بکس میں نہیں ہے تو ان کے پاس اب اتنے پولیٹیکل لوگ نہیں ہیں کہ جو ان کے مرضی کے بھی ہو قریبی بھی ہو اور وہ جا کے ان سے یہ کام لے سکے انہوں نے زیادہ تر باہر سے آئے ہوئے لوگوں کو اور نئے چہروں کو اور مشکوک لوگوں کو اپنا مین مناسب دیئے ہوئے تھے تو ان کے پاس منیجر بھی نہیں ہے اس طرح کے کرائیسس کو منیج کرنے والے